موسیقی آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست کرکری بھنڈی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جب بھی آپ کو ہلکی پھلکی بھوک لگ رہی ہو تو آپ اس مزیدار ریسپی کو بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ مزیدار کرکری بھنڈی ہم کس طرح سے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاگ آفشل ویلوگز میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے رزق میں بہت بہت زیادہ برکت عطا فرمائے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بھنڈی لئی ہے بھنڈی میں نے یہاں پہ چار سو گرام لئی ہے اور بھنڈی کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اور ڈرائے کر لیا ہے اب ہم اس کو کٹ کریں گے اب یہاں پہ بھنڈی کے آگے اور پیچھے والے حصے کو کٹ کر لینا ہے اب بھنڈی کو اس طرح سے درمیان میں سے کٹ لینا ہے اور بھنڈی کو چار حصوں میں ڈیوائٹ کر لینا ہے یعنی چار حصوں میں کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں دونوں بھنڈیوں کو میں نے چار چار حصوں میں کٹ کیا ہے اور بیج میں نے یہاں پہ اس کے نکال کے ویسٹ نہیں کیے بیجوں کے ساتھ بھی یہ بہت زبردست بنے گی اب یہاں پہ بھنڈی میں سے بیج میں نے نہیں نکال لے یہ بیجوں کے ساتھ بھی بہت زبردست بھنڈی ہماری ریڈی ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھنڈی کو میں نے کٹ لیا ہے اب میں اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی لال مرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک ہس بے ضرورت ایک چھٹکی اجوائن اب اس کو ہاتھ کی حرب سے اس طرح کرش کر کے ایڈ کرنا ہے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اب سبھی سپائسیز کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ بھنڈی کے اوپر سبھی طرف اچھے سے سپائسیز کوٹ ہو جائیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی چاول کا آٹا ون ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون بھر کے بیسن اس کو میں نے چھان لیا ہے اب ہاتھ کی حرب سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ہم نے بھنڈی میں کوئی بھی پانی شامل نہیں کرنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن اور چاول کا آٹا اچھے سے کوٹ ہو چکا ہے بھنڈیوں کے اوپر اب اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف لیمن آپ چاہیں تو اس میں آم چور کا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیمن ایڈ کرنے سے بہت ہی چٹ پٹی اور مزے دار بھنڈی ریڈی ہوگی یہاں پہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسز کم لگیں تو آپ اس میں اور شامل کر سکتے ہیں اب اچھے سے لیمن کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ ساری بھنڈیوں کے اوپر اچھے سے چٹ پٹا سا فلیور آ جائے تو یہ دیکھئے اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم ان بھنڈیوں کو فرائے کر لیں گے اب آئل یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی بھنڈیاں اس طرح سے ہم نے پھیلا کے ایڈ کرنی ہے ایک دم سے ہم نے نہیں ایڈ کر دینی ورنہ آپس میں یہ چپک جائیں گی بس کڑائی میں ہم نے اتنی ہی بھنڈیاں ایڈ کرنی ہے جتنی کڑائی میں گنجائش ہوگی زیادہ ہم نے نہیں ایڈ کرنی اور یہاں پہ ہائی فلیم پہ میں نے رکھا ہوا ہے دو منٹ کے بعد میں میڈیم لو کر دوں گی آنچ بھنڈیوں کو یہاں پہ فرائے ہوتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں میڈیم آج کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں یہاں پہ بھنڈی کو فرائے ہوتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو پرکری بھنڈی ہماری جو ہے وہ فرائے ہو چکی ہے یہ دیکھئے بہت ہی زبردست سی فرائے ہوئی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اب یہاں پہ میں نے ایک پیپر ٹاول لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی یہ کرکری بھنڈی اب باقی کی بھنڈی کو بھی اسی طریقے سے فرائے کر لینا ہے جس طرح ہم نے پہلے بھنڈی کو فرائے کیا ہے بلکل سیم وہی طریقہ ہم نے یوز کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے کرکری بھنڈی کو فرائے کیا تھا دو منٹ ہم ہائی فلیم پہ اس کو فرائے کریں گے اور تین منٹ ہم نے میڈیم لو فلیم پہ فرائے کرنا ہے تو بہت ہی زبردست بھنڈی کو فرائے ہو رہی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ باقی کی بھنڈی بھی فرائے ہو چکی ہے اب اس کو بھی ہم نے نکال لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی اور مزے دار چٹ پٹی کرکری بھنڈی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اب میں آپ کو کھا کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی زبردست بنی ہے یقین کریں بہت ہی ٹیسٹی مزے دار کرکری بھنڈی بن کے تیار ہوئی ہے آپ نے ایک دفعہ میرے کہنے پہ اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کومٹس باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آٹھ کی مزے دار ریسپی آپ کو کیسی لگی مزے دار ریسپی آپ کو کیسی لگی